عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأني جبریل علی حرف فلم ازل استزیده حتی انتہا الی سبعہ احرف صلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد سبعہ احرف کے سلسلے میں جو کچھ آئیمہ نے ہم تک منتقل کیا ہے ان سب چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو تین کتابیں قراءات کے ان تمام ناقلین کی مرویات کو مشتمل ہیں ایک کتاب امام شاتبی رحمت اللہ علیہ کی اشاتبیہ ہے جس میں سات بڑے قرآ جو ہیں ان کی قراءات کو یوں جمع کیا گیا ہے کہ ان کے نیچے جو چودہ راوی ہیں ہر راوی سے ایک ایک طریق جو ہے امام شاتبی رحمت اللہ علیہ نے لے کے بیان کر دیا پھر امام ابن جزیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الدررت المضیع یہ دوسرا بڑا مطن ہے جو کہ تین قراءات جو سات کے بعد متواتر ہیں امام ابو جعفر امام یعقوب اور امام خلف العاشر ان تینوں کی قراءات اور ان کے زیلی چھے رواد اور اسلوب وہی ہے جو امام شاتبی رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ ہر راوی سے انہوں نے ایک ایک طریق لیا ہے ماں سوائے امام ادریس کے ان سے دو طریق لیے ہیں متوعی اور قطعی یہ دو طریق ہیں اس طریق سے الشاتبیہ اور الدرہ دونوں کو ملا کر قراءات اشرا مکمل ہو جاتی ہیں دس آئمہ اور بیس راوی اور ان بیس راویوں کے نیچے جو ان کے شگرد ہیں ان میں سے اکیس طرق لیکن تیسرا بڑا مطن جو کہ قراءات اشرا کے سلسلے میں تمام عربیات جو سبہ آروف کے زمن میں آئمہ نے ہم تک منتقل کی ہیں ان کی تکمیل کے لیے پڑھنا ضروری ہے وہ طیبت النشر ہے اور طیبت النشر امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ کی تصنیف اور تعلیف ہے جس کا اصل جو ہے النشر القبیر ہے جو دو جلدوں میں عربی میں کتاب چھپ چکی ہے النشر القبیر میں قراء اشرا وہی قراء اشرا جو شاتبیہ اور درہ میں پائے جاتے ہیں ان قراء اشرا سے نیچے جو بیس راوی ہیں ہر راوی سے آگے جو نیچے مزید تین تین طریق ہیں ان کو شامل کر کے ان اکیس طریق کو مزید انہوں نے شامل کرتے ہوئے گویا کل اسی طرق جن میں سے انسٹھ وہ خاص طریق ہیں جو شاتبیہ اور درہ میں نہیں آئے اور شاتبیہ اور درہ کے اکیس بھی ڈال کر یہ ٹوٹل اسی طرق جہاں ان کا بیان امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا ہے اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ کہنے کو یہ شاتبیہ سے بھی ایک سو شیر تقریبا اس کے کم ہیں شاتبیہ کے اشار ہیں یارہ سو تہتر اور طیبہ جو ہے اس کے تقریبا ہزار کے قریب اشار ہیں وہ انہیں دو سو کو قریب شیر کم ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے شاتبیہ اور درہ سے جو قراءات بیان ہوئی ہیں وہ چار گناہ زیادہ بیان ہوئی ہیں کیونکہ شاتبیہ اور درہ میں ہر راوی کا ایک ایک طریقہ لے کے انہوں نے بیان کیا جبکہ اس کتاب میں ہر کاری کے ہر راوی کے چار چار طرق سارے کے سارے بیان کیے گئے ہیں مجموع طرق جتنے بھی بنتے ہیں شاتبیہ اور درہ ملا کر کیونکہ النشر القبیر میں امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے جو قراءات بیان کی ہیں وہ اٹھاون کے قریب جو کتابیں تھیں ان کے زمانے تک جو چلی آ رہی تھی قراءات کے بیان کے سشلے میں جن میں شاتبیہ اور درہ صرف دو کتابیں ہیں دو اچھپن کتابیں اس کے علاوہ ہیں جن کو امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے سمن رکھا اور سمن رکھ کر ان اٹھاون کتابوں میں جو کچھ قراءات کے زمن میں بیان ہوا تھا اس کو انہوں نے جائزہ لیا کہ جو کچھ اس میں سے منقول صورت میں ثابت شدہ تھا ذابطہ ثبوت قراءات پہ اس کو امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے لے لیا اس طریقے سے جو طرق نکلے تھے النشل کبیر میں وہ 982 طرق ہیں جو کہ ثابت شدہ ہیں سب کے سب صحیح ہیں اور ان 982 طرق کا خلاصہ 80 طرق بنتے ہیں تو امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب طیبت النشر میں ان 80 طرق کی تمام تفصیلات کو جو ہے ایک ہزار اشار میں بیان کرتے ہوئے گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اس کتاب میں بھی شاتبیہ اور درہ کے انداز پر شروع میں اصول ہیں پھر اس کے اندر فروش آتے ہیں سرو بکرہ سے لے کے سرو ناز تک اور شاتبیہ اور درہ کے اسلوپ پر ہی اس کتاب میں اصول کے بیان سے پہلے ایک مقدمہ ہے تفصیلی مقدمہ کے کل اشار 102 ہیں مقدمہ میں امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب سے متلکہ قرآت سے متلکہ بنیادی چیزیں بیان کر دی ہیں بسطن قاری قرآن کے فضائل کو بیان کر دیا ہے قرآن اشارہ اور ان کے بیس رواج جو ہیں ان کے نام ان کا تعریف ذکر کر دیا ہے اسی طرح ان کے ترک کی طرف جو ہے وہ کچھ تذکرہ جو ہے اور اشارہ موجود ہے پھر اسی طرح شاتبیہ میں تو اگر ہم دیکھیں تو آخر میں باب المخارج اور باب السفات آئے تھے امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے شاتبیہ میں جو چیز آخر میں بیان ہوئی تھی یا طیبت نشر میں مقدمہ میں اس کو بیان کر دیا ہے تو مقدمہ میں تقیباً پچیس تیس اشار جو ہے آپ دیکھیں گے تو وہ مخارج اور صفات پر ہیں اور امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ کی چونکہ کتاب المقدمت الجزریہ یہ ان کی تجوید پر کتاب ہے یہ وہی اشارہ جو مقدمت الجزریہ میں آئے ہیں بہت معمولی ترمیم کے ساتھ وہ اشار ہو بہو انہوں نے وہاں سیاہ نقل کر دی ہیں پھر ترتیل جو ہے چونکہ یہ صرف مخارج اور صفات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ الترتیلو ہوا تجوید الحروف یا معرفت الوقوف وقف کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ بھی ترتیل کا ایک لازمی حصہ ہے چنانچہ مقدمہ میں امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے معرفت الوقوف سے مطلقہ بھی تفصیلات بیان کر دی ہیں مزید براہ ادائی حروف کے مطلقہ چند بریقیاں جیسے کہ امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ المقدمہ الجزریہ میں بعض باتیں بیان کی ہیں مخارج صفات کے بعد بھی ان باتوں میں سے اہم باتوں کا یہاں تذکرہ کر دی ہے بس انہی باتوں پر مشتمل ایک سو دو اشار ہیں ہم اللہ رب العزر کے توفیق سے بقادہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ مقدمہ میں یہ جو تمام اشار ہیں ان کے موضوعات لکھ لیجئے جیسے کہ میں نے بھی بیان بھی کر دی ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کونسی بات کہاں تک چل رہی ہے تو پہلے چار اشار جو ہیں ومن طلع کتاب ربنا علا ما انزلہ یہاں تک نشان لگا لیجئے لکھ لیں اپنے پاس آپ نشانت لگا لیں وال پوائنٹ یا قلم سے یہ دیجئے علا ما انزلہ تک چار اشار اس کا موضوع ہے حمد و سنا جیسے ہم کوئی بھی تقریر کرتے ہوئے کوئی بھی بار کرتے ہوئے شروع میں حمد و سنا کی باتیں آتی ہیں تو حمد و سنا کے مطلقہ الحمدلہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس سغر کے جائے وہ کچھ حمد و سنا کے مطلقہ باتیں بیان کریں گے پہلے چار اشار میں علا ما انزلہ تک وبادو سے لے کر صفحے کے آخر تک وَلْيَجْتَهِدْ فِيهِ وَفِي تَصْحِحِحِحِحِ عَلَلَّذِي نُقِلَ مِن صَحِحِحِحِحِحِ یہ آخر تک یہ جو اشار ہیں ان کا موضوع ہے فضائل قاری قرآن قاری قرآن کے فضائل آپ ترمہ جب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں قاری قرآن کے فضائل بیان ہوئے ہیں یہ دو موضوعات ہوگئے اچھا فَكُلُّ مَا بَعْفَقَ وَجْحَنَحْوِن اس اگلی شعر جو ہے وہاں سے لے کر چھے اشار وَقِيلَ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا أَوْجُهُ وَقَوْنُهُ اِخْتَلَافَ لَفْزٍ أَوْجَهُ یہ چھے اشار ان میں ثبوت قرآات کا ذابطہ بیان کیا ہے اس کا عنوان ہے ذابطہ ثبوت قرآات ذابطہ ثبوت قرآات یہ لکھ لی جئے ہر بات چونکہ جب آپ ترمہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ ترمہ کرنا آسان ہوگا آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں ذابطہ ثبوت قرآات اور ثبہ عارف سے مراد یہ دو اشار جو ہیں آخر والے وَأَصْلُ اِخْتَلَافِ أَنَّ رَبَّنَا أَنْزَلَهُ بِسَبْعَةٍ مُحَوِّنَا وَقِيلَ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا أَوْجُهُ وَقُونُهُ اِخْتَلَافَ لَفْزٍ أَوْجَهُ یہ جو دو اشار ہیں یہ ایک شعر ہے یہ ثبہ عارف سے مراد کیا ہے اس کے اوپر مشتمل ہے تو گویا یہ چھے اشار جو ہیں یہ قرآات ثابت کیسے ہوتی ہیں اس کا میار کیا ہے جیسے حدیث میں کسی حدیث کے صحیح ہونے کا میار خبریں مقبول ہیں اس کی پانچ شرطیں ہیں تو قاریوں کے ہاں جو قرآات مقبول ہوگی اس کے میار میں تین باتیں ہیں مشہور باتیں ہیں تینوں کہ وہ سیتِ سنہ سے ثابت ہو رسمِ عثمانی کی موافق ہو لغاتِ عرب میں سے کسی ایک لغت کے موافق ہو یہ تین باتیں ہیں ان کا یا تذکرہ ہے اور ثبہ عارف سے مراد کیا ہے یہ چھے باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں اس کے بعد قام ابھی آئمت القرآنی سے لے کر اگلے صفحے میں اگر آپ چلے جائیں تو سات شیر بِسْنَئِنِ فِسْنَئِنِ وَإِلَّا أَرْبَعُ فَهِيَزُهَا أَلْفِ طَرِيقٍ تَجْمَعُ اس کے آخر تک تجمع تک یہ جو اشعار ہیں تقریباً ایک صفحے میں مشتمل اشعار ہیں قَامَ بِهَا أَئِمَّةُ الْقُرْآنِ وَمُحْلِزُوا التَّحْقِيقِ وَلْإِتْقَانِ یہاں سے اشعر شروع ہو رہے ہیں ان کا موضوع ہے تعارف قرآ اشر تعارف قرآ اشر تعارف قرآ اشر وَرْوَاتْ عِشرِين وَتُرُقْ سَمَانِين وَتُرُقْ سَمَانِين یعنی دس قرآ بیس راوی اور اسی ترق ان کے تعارف سمدر کا کچھ بیٹھیں یہ آئیں گی یہ چار اناوین آپ کو میں نے متین کروا دیئے اب اس کے بعد جَعَلْتُ رَمْزَهُمْ عَلَدْ تَرْتِيبِي سے اگلے صفحے کے پانچ میں شعر میں لفظ ہے وَحَبْرُن وَحَبْرُ سَالِسُن وَمَكِّن كَنْزُكُوفِن وَشَامِن وَشَامِن تَك وَشَامِن تَك نشان لگا لیجئے وَشَامِن یہاں تک نشان لگا لیجئے یہاں تک جو ہے رموز کا بیان ہے ابجداز حطی قلم نصاف فضق رسط وہ بھی اور جو رموز قلمی آپ نے پڑھی تھی یاد کی ہیں ان کا بیان ہوئے یہاں تک جَعَلْتُ رَمْزَهُمْ عَلَدْ تَرْتِيبِ مِنْ نَافِن قَذَا إِلَىٰ يَعْقُوب یہاں سے لے کر کُوفِن وَشَامِن تَك یہ پانچ اناوین ہو گئے چھتا عنوان ہے رمزو سے شروع ہوتا ہے چھتا عنوان اور یہ چھے اشار آپ ذرا دیکھئے چھے اشار میں جا کے ختم ہوا ہے وَكُلُّ ذَا اِتَّبَعْتُ فِيهِ أَشَّاطُبِي لِيَسْهُ لَا اِسْتِحْزَارُ كُلِّ تَعْلِبِي یہاں تک یہ چھے اشار اور ساتھ رمزو کا شیر کا تھوڑا سا معمولی سا حصہ یہ سوا چھے اشار جو ہیں ان کا عنوان ہے طیبہ کے اندر قرآت بیان کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس میں وہی ا estimated بیان کیا ہے جو امام شہتبی رحمت اللہ علیہ جب قرآت بیان کرتے ہیں تو کبھی تلفز سے بیان کرتے ہیں کبھی قید سے بیان کرتے ہیں کبھی زد سے بیان کرتے ہیں کبھی اطلاق سے بیان کرتے ہیں وہ چار انداز جو ہیں بیان قرآت کے جو چار اسلوب تھے معروف شاتبیہ میں اور وہی اسلوب تھے درہ میں انہی کے بارے میں بتایا ہے کہ میرا طیبہ میں بھی اسلوبیہ ہی ہوگا یہ چھے سوہ چھے اشار میں یہ موضوع ہے یہ چھے انامین ہوگئے ستوہ عنوان ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے چار اشار نیچے تک یہ ہے تعارف طیبہ تن نشر کتاب طیبہ تن نشر جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطالق تھوڑا سا آپ کو تعارف کروائیں گے یہ کتاب کیا ہے یہ سات انامین ہوگئے تعارف طیبہ تن نشر اٹفا عنوان ہے یہاں سے لے کے یہ نیچے تک دس بارہ اشار ہیں نیچے سے دو شیر درچھوڑ کے اوپر دیکھیں یہ اشار ان کا موضوع ہے مخارج الحروف کا بیان مخارج الحروف کا بیان بیٹے لکھ رہے ہیں لکھو ہر چیز اچھا اس کے بعد یہاں سے لے کر سات شیر اگلے صفحے کے پانچ شیر ڈال لیجئے یہ پانچ شیر اگلے صفحے کے یہاں تک سات اشار بنتے ہیں ان کا موضوع ہے صفات الحروف کا بیان صفات الحروف کا بیان یہ گوئے کہ آٹھ منوانات ہمارے ہو گئے ہیں اس کے بعد وَيُقْرَعُ الْقُرْآنُ بِالتَّحْقِيقِ مَا حَدْرٍ وَتَدْوِيرٍ وَكُلٌّ مُتْتَبَعٍ یہاں سے لے کر اگلے صفحے کے چھے اشار اگلے صفحے کے چھے اشار تک لَا تُزِغْ قُلُوبَ قُلْ نَعَمٍ یہاں تک اس کا عنوان ہے تلافت قرآن پاک کیسے کی جائے كَيْفَ يُطْلَ الْقُرْآنُ ان اشار میں تقریباً ایک صفحے میں مشتمل اشار ہیں امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے تلافت قرآن پاک کے سسنے میں مخارج اور صفات لازمہ کے علاوہ صفات عارضہ کی قبیل کی جو بعض اہم چیزیں تھیں جو المقدمت الجزریہ میں بھی بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی اہم چیزوں ان کا تسکہ جو ہے وہ کر دیا ہے جیسے اس میں تجوید کے وجوب کیا بیان آئے گا یہ شعر سارے آپ کو علم ہے کہ المقدمت الجزریہ کے ہیں یہ سارے اشار المقدم الجزریہ کے ہیں پھر اگلے اشار بھی اسی سے مطلقہ ہیں اس کے بعد باقی ماندہ جو اشار ہیں یہ لے کے آخری شعر کو چھوڑ کر شعر نمبر 101 تک یہ معرفت الوقوف سے مطلقہ اشار ہیں معرفت الوقوف سے مطلقہ اشار ہیں یہ 101 اشار ہو گئے اور آخری شعر جو ہے والآن حین الاخذ فی المرادی واللہ حسبی وہو اعتمادی یہ تکملہ کا شعر ہے کہ اس ساری باتوں کے بعد اب ہم جو اصل مراد ہے یعنی اصول شروع کرتے ہیں امام الجزریر حمد اللہ علیہ نے اس شعر کے بعد جو ہے وہ پھر اصول باب الاستازہ باب البسم اللہ وغرہ کی ترتیب سے شروع کر دیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں تقریباً دس یا بارہ کے قریب اناوین من گئے ہیں ان اناوین کو مقدمہ میں بیان کیا گیا ہے یہ میں نے آپ کو اس لئے پہلے بتا دی ہیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی یاد رہے گا کہ کیا کیا باتیں ہم نے پڑھی تھی اس سے آپ کا ذین ذرا واضح رہے گا کلیر رہے گا ہم جو ہیں وہ کیا پڑھنے لگے ہیں آپ کو سمجھ آئے گا آج ہم دو عنوانات جو ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے آخری شعر جو ہے اس کا عنوان تکمیلہ ہے تکمیلہ لکھ لیں یعنی باتیں ساری کرنے کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب اصل مراد یعنی اصول اور فروض کا بیان شروع کرتے ہیں اس میں یہ بات بیان کیے چلیں جی مقدمہ کے دو آناوین ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ اِبْنُ الْجَجْرِ يَازَ الْجَلَالِ اِرْحَمْهُ وَسْتُرْ وَغْفِرِ امام محمد بن محمد بن محمد بن یوسف ابن الجزری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں يَازَ الْجَلَالِ اِرْحَمْهُ وَسْتُرْ وَغْفِرِ اے رب زلجلال اس محمد ابن جزری کو اس پر رحمت کیجئے وستر اور ان کے عیوب سے ستر پوشی فرمائیے وغفر اور ان کے زنوب سے مغفرت فرمائیے بخشش فرمائیے الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا يَسَّرَ مِن نَشْرِ مَنْقُولِ حُرُوفِ الْعَشَرَ تمام طریفے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اس بات پر جو اس نے اسانی فرما دی اس ابن جزری پر عَلَى مَا يَسَّرَ جو اس اللہ رب العزت نے ابن جزری پر اسانی فرما دی مِن نَشْرِ مَنْقُولِ حُرُوفِ الْعَشَرَ کہ امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ کو توفیق ملی کہ انہوں نے حروفِ اَشَرَ دس مشہور قراءات کو النشر سے نقل فرمایا مِن نَشْرِ مَنْقُولِ حُرُوفِ الْعَشَرَ قراءاتِ اَشْرَ کے سلسطے میں جو منقولات تھی نَشْرُ الْقَبِير کتاب سے اس سے انہوں نے اللہ رب العزت نے اسانی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان ایک ہزار اشعار میں ان کو بیان کرنے کی تفیق بخشی سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّرْمِدِي السَّرْمَدِي پھر درود و سلام ہو السَّرْمَدِي ہمیشہ کے لیے سرمت کہتے ہیں ہمیشہ کو پھر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام جاری رہے ہماری دعائیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے جاری رہیں النبی المصطفى محمد النبی المصطفى محمد کریم علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے سیستے میں ہمیشہ ہماری طرف سے درود سلام لاکھو کروڑو درود و سلام ہو نبی مصطفى محمد کریم علیہ السَّلَاةُ وَالِهِ اور اسی طرح آپ کے آل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل جو ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ سب سے پہلے آپ کی آل ہیں پھر ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے علمی وارث آپ کے دینی مشن کا وارث مسلمان ہے اور ان میں بھی نمائیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے علم کو سنبھالا یعنی اہل علم اور اہل علم میں بھی بالخصوص پھر اہل قرآن آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہیں کیونکہ آگے دوسروں کو تسکہ آگے مزید بھی آرہا بیسے الگ بھی اس لیے یہاں آل سے مراد اہل خانہ ہی ہیں پھر اسی طرح ہمیشہ درود و سلام ہو آپ کے اہل خانہ پر وصح بھی آپ کے صحابہ پر ومن تلہ اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی جو تلاوت کرتے ہیں کتاب ربنا علی ما انزل ہمارے رب کی کتاب قرآن پاک کی علی ما انزلہ اس کفیت پر جس کفیت پر وہ کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی ہے یعنی وہ ویسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حق ہے قرآن پاک جیسے نازل ہوا ہے اس کی اس کفیت پر تلاوت کرتے ہیں مراد ہے تجوید مخارج صفات وغیرہ کی ادائیگی کے ساتھ اور اسی طرح علامہ انزلہ میں قرآن پاک جو نزول ہوا ہے اس کے اندر متعدد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کے اہل خانہ پر بھی آپ کے صحابہ کرام صحابہ عظام پر بھی اور ان تمام لوگوں پر بھی جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اس کے ماہرین ہیں اہل قرآن ہیں اللہ رب العزت ان پر بھی ہمیشہ درود و سلام جو بھیجتا رہے جی چلیں جی یہ ہمارا پہلا عنوان ختم ہو گیا اب دوسرا عنوان شروع کرتے ہیں وبعد فالانسان لئیس يشرف الا بما يحفظوه ویعرفو یہ اشار جو ہے آپ میں سے ہر شخص کو یاد کرنے چاہیے چونکہ ان اشار سے جمعہ پڑھاتے ہوئے یا کہ قرآن پاک کے فضائر پر تقلیل کرنی ہو تو یہ اشار جو ہیں بڑے اچھے ہیں اسی طرح امام شاد بی رحمت اللہ علیہ جو شعر ہیں وہی بڑے جو ہے زبادہ شعر ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ انسان کا شرف جو ہے نہیں بنتا مگر تب شرف بنتا ہے بما يحفظوه ویعرفو جب وہ قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے اور قرآن پاک کی معرفت حاصل کرتا ہے لِذَاكَ كَانَ حَامِلُ الْقُرْآنِ اَشْرَافَ الْأُمَّتِ اُلِ الْإِحْسَانِ کہتے ہیں اسی وجہ سے حاملے قرآن یہ امت کے اشراف ترین اشرف ترین لوگ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کتاب اشارہ ہے جس میں آتا ہے کہ اشراف امتی حملت القرآن اشراف امتی حملت القرآن میری امت کے سب سے زیادہ جو عزت والے لوگ ہیں سب سے زیادہ مقام مرتبہ والے لوگ ہیں وہ حملت القرآن ہیں ہم اہل اللہ وخاصت واللہ رب العزت کے اولیاء ہیں اور اللہ رب العزت کے اخص الخواس اولیاء ہیں اولیاء تو ویسے بڑے ہیں لیکن اولیاء میں اصل اولیاء اہل قرآن ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان میں بنا دے ہم انہی کے رسطے پر جو ہے چلنے کے لئے یہ علم قرآن پاک کے علوم پڑھ رہے ہیں اسی طرح خیرکم من تعلم القرآن و علم تو میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو جیسے ہم نے قرآن پاک حفظ کیا اور حفظ کی وجہ سے ہمیں ایک سعادت مل گئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر خاص کرم فرمایا ہمارے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو جگہ دی ہے قرآن پاک بھی کہتا ہے قُل بِفضل اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا یہ قرآن پاک کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ خوشی منائیے انتہائی اپنے آپ کو مبارک بات دینے چاہیے اور خوشی منانے چاہیے اس قرآن پاک کے نعمتِ عزمہ کے ملنے کے ساتھ پوری دنیا کی نعمتیں اگر کٹھی کر لی جائیں اور ایک شخص کو اللہ رب العزت قرآن پاک کا خادم عالم حامل قرآن منا دے تو اس کا آپ اس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اتنی بڑی شرف والی بات ہے تو قرآن پاک کی قرآنات کے حوالے سے کئی لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو بھائی فائدہ اگر تو چاہیے نا دنیا کا تو دنیا کا فائدہ تو قرآن پاک سے یا دینی علوم سے لینا اور مانگنا اور نیت رکھنا یہ ویسے ہی جو ہے وہ بڑا غلط ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ جہاں وہ دنیاوی اغراض کو پورا کیا اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدے ہیں یہاں فائدہ سے مراجع ہے اگر آخرت کا فائدہ ہے تو قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کے علوم کو سیکھنے کا جو فائدہ ہے تمام شریع علوم میں اس کا تو مقام انتہائی نمائی ہے اس فائدہ کی بات اگر آپ نے کرنے تو کیجئے ورنہ کو مندہ کہہ سکتا ہے کہ حفظ قرآن کا کیا فائدہ ہے جی حفظ قرآن دنیا میں کئی لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خامخواہ جو ہے وہ قرآن پاک کی حفظ میں اپنے آپ کو دماغ کو کھپائی جاتے ہیں اب یہ پچھتے دنوں رمضان المبارک میں جوید عمد غامدی کے ادارے سے ایک شخص نے مضمون لکھا ہے قرآن پاک کے حفظ کے خلاف رسالہ اشراق میں اس کا پھر جواب دیا ہے حافظ صلاحو دن یوسف صاحب نے اسی طرح اس سے پہلے انڈیا کے اندر ایک شخص ہے علامہ وحید الدن خان وہ بھی اسی طرح کی سوچوں کا حامل ہے اس نے بھی بقیادہ قرآن پاک کے حفظ کے اوپر مزاق اڑایا ہے کہ کیا ضرورت ہے حفظ کی اصل چیز تو فاہم اور تدبر ہے وہ کہتے ہیں کتاب ان انزل نہ ہوئی لگا مبارک اللہ یہ دبرو آیاتی قرآن پاک کے حفظ کی قرآن پاک کے ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اس سے پہلے جو ہے غلام پرویز جو ہے اس نے بقیادہ قرآن پاک کی حفظ کا انکار کی وہ کہتا ہے قرآن پاک کی حفظ کرنے کا جو یہ جو فضائل بیان کرتے ہیں مولوی حضرات یہ بالکل غلط ہیں حفظ کی کیا فضائل ہیں فضائل تو ہیں قرآن پاک سمجھنے کے اور اس نے قرآن پاک کی تلاوت کا بھی انکار کی اس نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کا بھی کوئی سواب نہیں ہے اصل چیز تو تدبر ہے تو اب یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر بغیر پڑے سمجھے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو کیا اس کے پڑھنے کا کوئی سواب ہے کے نہیں اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تب بھی سواب ہے علی فلامیم تین حرف ہیں ان کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں دست دست نیکیاں ملتی ہیں اور ان کا مانا دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تب بھی اس کے نیکیاں ہیں نا اس کا مطلب بغیر سمجھے بھی اس کا سواب ملتا ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اسی طرح جو ہے قرآن پاک حفظ کرنے کا سواب ہے جب قرآن پاک کے حفظ کرنے کا سواب ہے تو قرآن پاک کی جو قرآن پاک کی جو قرآن پاک کی ہیں ان کو اگر آپ حفظ کریں ہم تو ابھی حفظ کی طرف نہیں جا رہے ورہا ان کو حفظ کرنا چاہیے وہ فضیرت لنے کے لئے جو فضیرت قرآن پاک کے حفظ کرنے سے ملتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں لذا کا کان حامل القرآنی اشراف الامتی علی الاحسانی یہی وجہ ہے کہ حاملین قرآن امت کے معزز درین لوگوں میں شامل ہیں علی الاحسانی یہ اسی کی آگے جو ہے وہ صفت ہے اور وہ احسان مرتبہ احسان والے لوگ ہیں مرتبہ احسان آگے بتا ہے کہ عبادت کا سب سے اعلی درجہ ہے وَإِنَّهُمْ فِي النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ اب یہ دوسری حدیت سے تو اشارہ ہے کہتے ہیں کہ یہ اہل قرآن ہی تو لوگوں میں اہل اللہ ہیں اللہ کے اولیاء اصل میں تو ہیں یہی لوگ اولیاء اللہ تلاش کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء تو یہ اہل قرآن ہیں ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصت اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ حدیث میں آتا ہے یہ اس حدیث کے تو اشارہ ہے وَإِنَّ رَبَّنَا بِهِمْ يُبَاهِ اور بے شک ہمارا رب بِهِمْ ان اہل قرآن کے ساتھ یباہی اپنی فرشتوں کی مجلس میں فخر کرتے ہیں اللہ رب العزت اہل قرآن کے ساتھ اپنے پاس ملع العالی میں فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں بعض حدیثوں میں یہ مضمون بھی ملتا ہے یباہی فخر کرتے ہیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے ہیں جو قرآن پاک کے عالم ہیں اور میرے خاص بندے ہیں ان کا نام لے کر فرشتوں پر اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں وَقَالَ فِي الْقُرْآنِ عَنْهُمْ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگ کے حوالے سے کیا ان کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے وَقَالَ فِي الْقُرْآنِ عَنْهُمْ اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے قرآن پاک میں بیان کردہ باتوں میں سے صرف ایک بات کے طرف کہتے ہیں میں اشارہ کر دیتا ہوں کہتے ہیں وَقَفَا بِأَنَّهُ أَوْرَسَهُ مِنْ اسْطَفَا قرآن پاک میں بیان کردہ ان کے فضائل میں صرف ایک بیانی کافی ہے وہ یہ بِأَنَّهُ أَوْرَسَهُ مَنْ اسْطَفَا کہ اللہ رب العزت نے جس کو اس کتاب کا وارش بنا دیا وہ ان لوگوں میں ہے جو اللہ رب العزت کے مصطفاء ہیں مَنْ اسْطَفَا جنہیں اللہ رب العزت نے چن لیا ہے یہ قرآن پاک کے کس آیت کتاب بشارہ ہے سُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِي وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَهُ وَالْفَضُ الْكَبِيرِ جَنَّةُ عَدْنِي يَدْخُلُونَهَ مختصراً اس آیت میں پانچ نکات آپ درہ غور کیجئے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے اہلِ قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے بندہ قرار دیا ہے درہ غور کریں وارثینے کتاب کو مِنْ عِبَادِنَا کہہ کر اپنے خاص بندے کو طور پر اپنے خاص بندوں کو طور پر شمار کی ہے جیسے حفظ قرآن کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی خاص فضیلت ہے جو اہلِ قرآن ہیں جو قرآن پاک کے ماہرین ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اپنا بندہ قرار دیا ہے گویا اللہ رب العزت کے باقی بندوں میں یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں پھر ان کو خصوصیت دینے کے لئے بندوں میں اللہ رب العزت نے دوسری بات یہاں نکتہ کے طوبے جو غور کرنے والی ہے فرمایا سُمَّ أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَئِنَا اصْطَفَئِنَا مِنْ عِبَادِنَا اب اللہ رب العزت کے بندے جو ہیں اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو ہیں مبوس ہوئے اور ان میں سے مصطفیٰ کون ہے نبی مکرم علیہ السلام ان کا لقب مصطفیٰ موجتبہ اس طرح اللہ رب العزت کے جو بندوں میں مصطفیٰ ہیں عام بندوں میں انبیاء کے بعد وہ اہلِ قرآن ہیں یعنی وہاں اللہ کے اولیاء میں محدثین بھی ہیں مفسرین بھی ہیں اور اسی طرح دیگر طبقات زندگی کے جو ائمہ اہلِ علم ہیں وہ سب شامل ہیں اولیاء اللہ میں اللہ کے بندوں میں شامل ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان میں جن لوگوں کو مصطفیٰ کی بنایا اپنے لئے چنیدہ بنایا ان کے لئے اللہ رب العزت نے لفظ بولا ہے اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَئِنَا مِنِ عَبَادِنَا وہ اہلِ قرآن ہیں وہ قرآنِ پاک کے ماہرین ہیں یہ فضیلت آپ دیکھئے کہ ہمیں الحمدللہ حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم اس سوچ اور نیت کے ساتھ قرآنِ پاک کے علوم کی محارت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر تیسری بار یہاں غور کرنے والی یہ ہے کہ عام طوبے تو اولیاء اللہ کا میار یہ ہے کہ وہ نیک ہونے چاہیے اتنے اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں کہ تقرب کے اندر اللہ رب العزت سے اللہ کو راجع کرنے کے لئے مسلسل عبادات کریں لیکن یہ انہیں قرآن اللہ رب العزت کے ایسے بندے ہیں ایسے چنیدہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر اگر ظالم اللہ نفسی بھی ہو ان میں مقتصد بھی ہو سابقوں بالخیرات بھی ہو تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیا ہے اور غور کرنے کی بات اگر سب سے پہلے تذکرہ کس کا کیا ہے ظالم اللہ نفسی کی کیونکہ اس کے بارے میں خیال ہو سکتا تھا کہ یہ جو گنگار لوگ ہیں اگر یہ اعلی قرآن میں آجیں تو یہ اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں یا یہ چنیدہ اور منتخب کردہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ اس قرآن کا مقام مرتبہ اتنا انچہ ہے اس کا ماہر اس کا عالم اس کا فاضل اس کا وارث اگر ظالم اللہ نفسی بھی ہو تب بھی اللہ رب العزت کے ہاں وہ او رسن الكتاب اللہ جنس طفینا من عبادینا کے اندر شامل ہے کتنی بڑی فضیر اتار دیکھیں گناہ جو ہیں وہ تو ہم سے چھوڑتے نہیں ہیں کم از کم ہم اس چیز کی نیت کر لیں کہ ہمیں اللہ رب العزت وارثانے کتاب میں بنا دے شامل کر دے اب اگر گنگار بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں مقام مرتبہ پھر بھی انشاءاللہ تیہ ہے تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو بیان کی ہے ذالی کا ہوا الفضد القبیر یہ تینوں قسم کے لوگوں کا تذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ چاہے بندہ گنگار ہے چاہے نیکو کار ہے چاہے درمیانہ ہے تب بھی کسی کا اللہ رب العزت کے ہاں منتقب ہو جانا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جانا مصطفی مصطفین الاخیار میں شامل ہو جانا یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑا فضل ہے تو میرے بھائیو آپ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بڑا آپ پر فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس کام کے لئے منتقب کیا ہے اللہ رب العزت کو فضل کبیر ہے فضل عظیم ہے ہمیں اس بات کا حساس ہی نہیں شعور ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ قراءات جو ہیں ان کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیو آپ کے بارے میں بتا نہیں آپ کے والدین کی آپ کی بزرگوں کی خاندان میں پیچھے بتا نہیں کس کی دعائیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بغیر سوچے بغیر شعور کے اس کام کے لئے منتقب کر لیا ہے اللہ رب العزت کا تو یہ فضل عظیم ہے اور قرآن پاک میں اللہ کے رسول کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ انبیاء میں اللہ کے رسول کو جو شکھایا ہے یہ اللہ رب العزت کو ان پر فضل عظیم ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے نبی اللہ تعالی نے آپ کو وہ کچھ شکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے حالکہ انبیاء کو بھی شکھایا ہے پہلے انبیاء کے بھی اللہ رب العزت نے وہی دی لیکن وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا آپ پر فضل عظیم ہے تو اللہ کے رسول جیسے انبیاء میں منتخب ہیں اس طرح اہل علم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں صالحین میں اہل علم علماء میں محدثین مفسرین میں اہلِ قرآن اللہ رب العزت کے منتخب کردہ لوگوں میں شامل ہیں اس لئے فرمایا ذَلِقَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرُ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہی تناسب ہیں اور پانچویں اور آخری بات ان آیات میں جو بیان ہوئی ہے جَنَّاتُ عَدْنِي يَدْخُلُونَهَا کہ اہلِ قرآن جو ہیں یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے يَدْخُلُونَهَا کی وَعُوَ زَمِير جو ہے اس کا مرجع پیسے تینوں قسم کے لوگ ہیں امام بن قصیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو واضح تو بھلکھا ہے کہ جَنَّاتُ عَدْنِي يَدْخُلُونَهَا میں وَعُو زَمِير کا مرجع جو ہے یہ تینوں جو ہیں قرآن پاک کے جو حاملین ہیں نا جن میں سب سے پہلے گناہگار ہیں پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے درمیانے لوگ ہیں پھر تیسرے قسم کے لوگ ہیں سب لوگ اس میں شامل ہیں جَنَّاتُ عَدْنِي يَدْخُلُونَهَا ایک حدیث سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس بات کو جَنَّاتُ عَدْنِي يَدْخُلُونَهَا کو جو حدیث بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو حضرت عقبہ من عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے سنندارمی میں اور امامِ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي اِحَابٍ سُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقَتْهُ اگر قرآن پاک کو چمڑے میں ڈال دیا جائے لپیٹ دیا جائے سمیٹ دیا جائے جیسے آپ غلاف میں قرآن کو بند کر دیتے ہیں اگر کسی چمڑے میں چمڑے والے غلاف میں اس کو بند کر دیا جائے ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ پھر اس چمڑے میں لپٹے ہو قرآن کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے مَحْتَرَقَتْهُ تو پھر یہ آگ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو جلا دے اب شارعین حدیث نے سنندارمی کی اس حدیث کی کیا تشریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي اِحَابٍ چمڑے سے مراد یہ کوئی ہمارا دنیا کا چمڑا نہیں ہے اس سے مراد جو قاری قرآن حافظ قرآن مہر قرآن کا سینہ ہے اس کا دل ہے وہ بھی تو گوش پوسٹ کا بنا ہوا ہے وہ چمڑا مراد ہے اگر اس میں قرآن پاک کو ڈال دیا جائے کیا مطلب اگر کوئی بندہ قرآن اور اس کے علوم کو اپنے سینے میں سمجھو لے تو اب یہ دل اور یہ دل جس جسم میں ہے وہ جسم بھی اگر انہیں اٹھا کر اب قرآن پاک اندر موجود ہے وہ سینہ الگ ہے وہاں خلط ملط ہو گیا اب جسم میں دل کے اندر قرآن پاک کوئی الگ پڑا تو نہیں ہوا وہاں تو اس میں پیوست ہو گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے قرآن پاک انسان کا دل انسان کا جسم یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جہنم کے آب مخلوق ہے قرآن پاک اللہ کے صفت ہے اور یہ قرآن پاک اس سینے میں اس جسم میں مرج ہو گیا ہے شامل ہو گیا ہے اس سے الگ نہیں ہو سکتا اب اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو جلانے کی اس آگ کو اجازت نہیں دی یہ آگ سے مراج شارعین حدیث کہتے ہیں جہنم کی آگ ہے سمع القیاء فن ناری محتر قطح اب یہ آگ اس کو جلانے ہی سکتی اس کو اجازت نہیں ہے اور اس لیے اجازت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہیں آگ مخلوق ہے مخلوق جو ہے وہ خالق پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے حدیث میں آتے ہیں دوسری حدیث میں کہ روز قیامت جب جہنم بھرے گی نہیں تو اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں ڈال دیں گے تو وہ کہے گی قط قط اب کافی ہے اب کافی ہے تو کیا جہنم میں جب اللہ تعالیٰ قدم ڈالیں گے تو جیسے جہنمیوں پر آگ کا اثر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے قدموں پر اللہ کی ذات پر بھی کوئی اثر ہوگا قطن اثر نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے لیے تو وہ آگ ایسی ہے جیسے پھول ہیں تو یہ قاری قرآن جس کے سینے میں قرآن پاک داخل ہو کے الگ نہیں ہو سکتا اس جسم کا حصہ بن گیا ہے جیسے گوش پوز حصہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے جب وہ چیز جہنم میں جائے گی تو جہنم کے آگ جو مخلوق ہے وہ خالق کی اس صفت کو قرآن پاک اللہ رب العزت کے اس کلام کو کسی طور پر جلا نہیں سکتی یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوا جنات و ادنی یدخلونہ کہ اہل قرآن جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ رب العزت انہیں جہنم اور اس کے عذاب سے بچا لیں گے لیکن ان رشادات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں اور بقیدہ اپنے مقام کو بھول کر ہم جو ہے وہ گناہ کریں اگر اللہ رب العزت اتنا ہنچا مقام دے تو پھر اپنے مقام کی اور شان کو سمحال کے بھی رکھنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اہل قرآن میں شامل کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ رب العزت